آبا اکرام کا نام لے لے کے تبرے کرتا رہا ہے اور اممہ عائشہ کا نام لے کی تبرے کرتا رہا ہے مفتب و بشبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب یہ بھی نہیں پتا اصلی ہے کہ نکلی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکرلہ تسی پہلے بہت سے سن لیا کرو کہ ہم نہیں تسی اصلی تھی نکلی نکلی دے فیصلے شروع ہو جانتے ہیں اچھا اے میں ایک حوالہ یہاں پڑھنے لگا ہوں سارے دوست کی تو جو چاہیے فیصل بھائی اچھا میں آپ کو بنا رہی ہوں موڈیٹر آپ کھل کھلا کے بات کریں آج انہوں نے دیکھے کیا غلازت بکی ہے یہ دیکھ لیں جی مفتب آپ پڑھ لیں اور میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ کے علم میں ضرور میں لانا چاہتی تھی میں میوٹ کر رہی ہوں میں آواز بند کر رہی ہوں آپ مرد حضرات عورتیں جتنی بھی ہیں وہ براڈ پر نہ آئیں ان کی جتنی کلاس لے سکتے ہیں نا کہا دیں میاں جی جو میں تو نکے رکھو آج انہوں نے تو نکے رکھو ہاں جی یہ کہا دیا نہیں ہے یہ ایسے یہ تو بس ایسے یہ آپ نے پڑھا تو نہیں ہے میں نے یہ غلازت یہ کوئی ہوگی تو وہ پھر میرا نا دل زخمی ہو جاتا ہے مجھے صاحب حضرت عیسیٰ کی وہ تو ان کی ہوئی ہے جو مرد حضر صاحب پر ملکی ہے مشرق نے بھی شاید نہ کیوں بس ایسے ہی کرتے ہیں جی ایسے ہی کرتے ہیں اچھا جی یہ سنیں جی مردہ کا عادیہ نہیں لکھتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے ایک واجب التظیم مرشد کا ایک خواب جس کو اس زمانے کا کتب الاقتاب اور امام العبدال خیال کرتے ہیں یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر خدا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ تخت پر جلوہ فروز تھے کہ ارد گرد تمام علماء پنجاب اور ہندوستان گویا بڑی تعظیم کے ساتھ کرسیوں پر بٹھائے گئے تھے اور تب شخص جو مسیح معود یعنی مردہ کا عادیہ نہیں کہلاتا ہے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اچھا یہ یاد رکھے گا یہ خود مردہ کا عادیہ نہیں لکھ رہے ایک کتب الاکتاب کی خواب یہاں لکھ رہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو مردہ کا عادیہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا جو نہائی تقری شکل اور میلے کچیلے کپڑوں میں تھا آپ نے فرمایا یہ کون ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے تب ایک عالم ربانی اٹھا شاید محمود شاہ یا محمد علی بوپڑی اور عرض کیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دجال ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اس کے سر پر جوتے برسنے شروع ہوئے جن کا کچھ حساب اور اندازہ نہ تھا نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام علماء پنجاب اور ہند کی بہت تریف کی جنہوں نے اس شخص کو کافر اور دجال ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پیار کرتے اور فرماتے کہ یہ ہیں میرے علماء ربانی جن کے وجود سے مجھے فخر ہے تو یہ جی مردہ غلام کا دیانی نے ایک کتب الاقتاب مرشد کامل اور واجب التظیم ابو درگ کا یہ خواب لکھا ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باندر شکل کا انسان اور پھٹے پرانے کپڑے اور مو سے بھی غلازت شاید نکر رہی تھی جیسے اس کے مرتے وقت نکر رہی تھی تو قریش شکل میلے کچھلے کپڑوں میں حضور علیہ السلام کے سامنے آگے کھڑا ہوا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو علماء اکرام نے پھر ارشاد فرمایا یہی تو ہے جو سرکار یہ کہتا ہے جی میں مسیح مہود ہوں میں نبی ہوں میں رسول ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو درجال ہے وہ بس پھر کیا تھا کہ سب نے اس کے سر کے اوپر جوتے مارے اور حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر ہی جوتے برسے اس کے مرزے قضیانی کے سر پر اور حضور علیہ السلام نے بڑا پسند فرمایا اور علماء اکرام کو بڑی شاباش دی اور فخر کیا کہا مجھے تو فخر ہے ان علماء ربانی کے اوپر کہ انہوں نے اس کو درجال کا فتوہ دیا اس کو کافر کہا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تو یہ حوالہ تھا کوئی قادیانی ہے یا یہ اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو روحانی بات لکھی ہے روحانی خزائن کے اندر جلد سترہ ہے صفحہ ایک سو چھتر ہے تو یہ روحانی جو خواب ہے اور یہ روحانی بات جو لکھی ہوئی ہے کوئی قادیانی آ کے سمجھائے مفتی صاحب مفتی صاحب اگر ممکن ہو سر یہ تو آپ نے اپنے وقت کے امام العبدال کا خواب سنایا اسی کے اوپر پاک بطن ملہم کو بھی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت فرمائی ہے وہاں پر انہوں نے کیا فرمایا تھا مفتی صاحب اگر رینمائی فرمائے اسی سے اوپر والا پیراگراف جو تھا وہ تو ابھی کتاب میرے سامنے میں میں لگا دیتا ہوں میں لگاتا ہوں ایک سیکنڈ ہے یہ مفتی صاحب کالنا قادیانی حضرات سے میں نے پوچھا تھا یہی والا اوپر والا بھی پاک پتن ملہم کا بھی اور امام عبدال کا بھی کہ بھئی جواب دو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں آکے زیارت کر کے بتایا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خواب میں نظر آتے ہیں انہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں دیکھا وہ خواب سچی ہوتی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آکے اس بندے کو بتا رہے ہیں اپنے وقت کے امام عبدال کو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ دجال ہے اور اس کو جوتیاں مارو اور اوپر تو فرما رہے ہیں کہ میں اس کا دشمن ہوں اور اوپر اس سے بھی سخت الفاظ ہے میں ایک سیکنڈ ایک منٹ وہ نکالتا ہوں اس کا ہے اچھا جتنی دیر فیصل بھئی نکال رہے ہیں ایک اور حوالہ لے لیں ملفوضات جلد دو صفحہ بہتر کے اوپر مردہ قادیانی فرماتے ہیں مردہ صاحب کہ الہام واجی مردہ صاحب کو وہ الہام یہ ہے کہ یہ شخص دین کی جڑ اکھارتا ہے تو یہ مردہ قادیانی خود اکسپٹ کر رہے ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر الہام ہوئے وہی نازل ہوئی ہے کہ میرا خدا یہ لاش مجھے کہہ رہے ہیں کہ مردہ قادیانی تو دین کی جڑ کاٹنے کے لیے ہے یہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے بھئی یہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو ابھی تو چلو حوالے پڑھنے شروع کیے ہیں دیکھیں یہ حوالے کہاں تک جاتے ہیں تو جب یہ حوالے ہم پڑھتے ہیں تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو جی مولوی گالیاں کردہ ہے مولوی گالیاں نکالتے ہیں بھئی ہمیں گالیاں نکالنے کیا اگر تو یہ قادیانی کتابوں کا نام تم نے گالی رکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بلکل تم سچے ہو ہم تو یہ چوبیس گھنٹی پھر گالی ہی نکالتے ہیں کیونکہ ہم مردے کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا نام تم لوگوں نے گالیاں رکھ دیا ہوئے جو مردے کی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں وہ گالی یہ ہاں مفتی صاحب یہ میں آپ نے تو صفحہ نمبر 176 سے پڑھا تھا نا مفتی صاحب میں ذرا تھوڑا اوپر سے اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کے سناتے ہیں جی 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 175 پر جی میں ادھر سے پڑھنے لگا مردے مفتی صاحب مردے صاحب لکھتے ہیں اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا امہ سسٹر کے مرزا صاحب کے زمانے میں لوگ مرزا صاحب کے بڑے متبیwa تھے گوڑو کو آکے ہاتھ لگاتے تھے پتہ نہیں کیا ان کو اپنے برشت سمجھتے تھے پیر سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ذرا سنیے گا لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ نہایت یہ دعویٰ کہانا کوئی حقی بات ہے ایسا دعویٰ کرنے والے نے تو ایک ادنا سی بات ہاتھ میں لے کر اپنی طرف لوگوں کو رجوع دینا چاہتا ہے حالانکہ ان کی اپنی زندگی اچھی نہیں مکر فریب یہ سارے مرزا صاحب کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں اور میں ہر ایک کا حوالہ دے سکتا ہوں جان ساں انہوں نے کہا ہے نا مکر فریب جھوٹ ہر ایک کا حوالہ میں انشاءاللہ اسی محفل میں دیکھ کر اٹھوں گا جس کو چاہیے ہو مکر فریب جھوٹ دگہ بازی تکبر بد زبانی شہوت پرستی حرام خوری اہد شکنی خود ستائی ریاکاری صفاکانہ زندگی ان کا طریق اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں ایسے مسیحوں سے تو فلاں فلاں شخص دار درجے بہتر ہے جن کی زندگیاں پاک جن کا کام مکرو فریب اور جھوٹ اور ریا اور حرام خوری نہیں دل اور زبان اور معاملے کے بھی صاف ہیں کوئی متکبرانہ دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ وہ ایسے شخص سے بددرجے بہتر ہیں اور صحیح طور پر خدا کا علام پاتے ہیں کئی پیشگوئیاں ان کی امنے بچش میں خود پوری ہوتے دیکھی ہیں مگر اس شخص کی یعنی کہ مردہ صاحب کی اس شخص کی ایک بھی پیشگوئی سچیری نکلی وہ لوگ تو بڑے راسباز ہیں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتے لیکن یہ شخص یعنی کہ مردہ صاحب یہ شخص تو مکار کذاب جھوٹا مفتری ناحق کا مدعی اہد شکن مالے آرام کھانے والا لوگوں کا ناحق روپیہ دبانے والا سخت درجے کا بیمان ہے اور ان راسباز ملہموں پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہامات کے ذریعے سے ظاہر کر دیا ہے کہ درحقیقت یہ شخص یعنی کہ مردہ صاحب کافر بلکہ سخت کافر ہیں فیرون اور حماد سے بتر اور باز پاک بطن ملہمین یہ میں پاک بطن ملہمین کی بات بتا رہا نہیں کہو مفتی صاحب پاک بطن ملہمین کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مفتری قذاب دجال اور واجب القتل ہے اور میں اس کا دشمن ہوں اور جلد اس کو تباہ کر دوں گا اور اپنے ایک بزرگ اپنے واجب التنظیم مرشد کی خواب میں جس کو اس زمانے کا قطب الاقتاب یہ جو مفتی صاحب آپ نے ابھی وہ سنایا پھر وہ آگے شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ نے تو جو سنایا تھا امام العبدال کا خواب تھا اس کے اوپر پاک بطن ملہمین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت ہو کے اس چیز کی کنفرمیشن کی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ قذاب ہے یہ مفتری ہے یہ دجال ہے جی مفتی صاحب زبردست ہو گیا جی زبردست ہو گیا آہ وہ کہتے ہیں نا گرتی دیوار کو ایک دکا اور صحیح تو وہ والا کام کیجئے آپ نے اچھا ایسا چلیں جی ہم بھی کچھ اے حوالے دے دیتے ہیں اور سنیں گے جی مردہ صاحب کیا فرماتے ہیں مردہ صاحب فرماتے ہیں روحانیخ زین جلد اکیس ہے صفحہ ایک سو سائیس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ نلائق نہیں ہوتے قبول لوگ کہتے ہیں کہ نلائق نہیں ہوتے قبول میں تو نلائق بھی ہو کر پا گیا درے گے میں بار تو یہاں پر جی مردہ صاحب قبول کر رہے ہیں کہ میں ایک نلائق انسان ہوں اور نلائق ہو کہ بھی میں نے بہت بڑا خزنہ ہاتھ میرے آگے اللہ نے مجھے دے دیئے اچھا اسی طریقے سے مردہ صاحب کا ایک اور شیر بھی ہے وہ بھی جاتے جاتے سننے فرماتے ہیں کہ روحانیخ زین جلد چودہ صفحہ چار سو چوتیس کے اوپر پارا پارا کن من بدکار را شاد کن این زمرہ اغیار را وہ کہتے ہیں مردہ صاحب فرماتے ہیں میں بدکار انسان ہوں سیاہ کار بدکار برے کام کرنے والا یہ وہ اسی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ زنا کاریاں کرتے تھے نا مردہ صاحب کبھی کبھی زنا کرتے تھے تو مردہ صاحب تو چونکہ ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مردہ صاحب فرمارے میں تو بدکار انسان ہوں اور آگے پھر فرماتے ہیں جناب روحانی خدین جلد بائیس صفحہ تین سو گونجا باون باون تین سو باون فیفٹی ٹو فرماتے ہیں جی فارسی کے اندر ہی مردہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری جو پروش ہوئی ہے ایک کماری لڑکیوں کی طرح ہوئی ہے کماری لڑکیاں اچھا جی یہ لڑکی بننے کا تو بہت شوق تھا وہ ہوا لاجہ تو پھر بے شمار ہیں کہ مردہ صاحب وہ لڑکی ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں جی مجھے دس مینے کا حمل ہو گیا دو سال تک میں مریم بنا رہا عورت بنا رہا پھر مردہ صاحب وہ ہی ہیں کہ جن کو حیض بھی آتا تھا بابو الہی بخش تیرا حیض دیکھنا چاہتا ہے ہے جی تو بلکہ وہ حیض کیا ہے وہ تو اللہ کا بچہ بن گئے اتفال اللہ ہو گیا خدا کا بیٹا بن گئے تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جو منزلہ یہ منزلہ اتفال اللہ ہے یعنی خدا کا بیٹا ہے تو وہ اینا اتفال اتفال تفال کی جمعہ تفال بچے کو کہتی ہیں تو اللہ کے بچوں کی طرح اس کے اندر ہو گیا ہے ہاں ہاں اس کے اندر روحانک زین جلد بائیس صفحہ پانچ سو کیسی کے اوپر یہ اس نے کہا ہے نا اس کے علاوہ جی مردہ قادیانی کو حیض بھی آ رہے ہیں اور جناب پھر اس کو درد زی بھی ہوتی ہے جب حمل ٹھہر جاتا ہے اس کو جو خجور کے تنے کی طرف اس کو کھینٹ کے لے جاتی ہے تو وہ قادیانیوں نے پتہ نہیں وہ تنہ بھی خجور کا کوئی زیارت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ نہیں یہ کوئی قادیانی ہی بتائے گا میں تو درد زی ہوئی اے ویسے فیصل ایک بات ہے مفتی صاحب حکم بات نہیں آ رہی مفتی صاحب حکم سر میں کہے یار ہر چیز دی ایک لیمٹ مردہ صاحب دیں دے ان دے سن اے وی نازل ہوئی ہے کہ چوہتر یا چھلاسی کے درمیان تیری عمر ہوگی فلان بندہ پانچ سے پانچ سے دس سال میں مر جائے گا فلان یا دو تیس دی رینج رینج انہوں نے دیتی ہے دس سال چودہ مینے پندرہ مینے بنات تھا مر جائے اے درد زیادی کوئی نہیں دیتی یار حمل دی بھی دیتی یہ عورت بن دی بھی دیتی سو رینج دو سال تاکہ عورت دس مینے دا حمل لیکن درد زیادی رینج کوئی نہیں کیوں ایک منٹ سی دو منٹ کے ادھا کنٹ آتے ایک دن کے دو دن کے چار دن یہ ایک آدھ یا نہیں گا کوئی پوچھنا ہے بھائی یہ نا کشتی نودے ویچوں نے آنکھیں ہیں نا میں ملائی سی لاسٹ ویک کشتی نودی پریگنٹ مین دنیا دا اٹھوان جوبا ویڈیو میں چاڑھئی ہے کہ وہ بنےیا کس رہا ہے یہ حمل ہویا کس رہا ہے وہ دے جو داس رہا ہے کہ بھئی دو سال لوکہ نے مارے لے لٹر یہ میری وہ درد زیادہ جڑی لوکہ نے میں لٹر مارے لے نا یہ میری وہ درد زیادہ جڑی حضرت مریم نے برداشت کی تھی سی تے میں لوکہ کو لٹر کھا کے برداشت کی تھی ہے میں نے پڑھ لے جکن سے بھی جا کے پڑھنا کشتی انہوں میں لائی آئے اچھا یار فیصل آج ایک مومہ اور میں نو سمجھ آ رہا ہے ہاں لو رہے کہ وہ کدھ رہے ہو جڑا ہے او دے پچھوارے چو سونا دن تا خون اندھا رہا تے وہ روک دا ہی نہیں سی درد بھی اندھا پیڑ بھی بڑی اندھیے پہ نشان نمبر پچاسی وہ ہے کدھ رہے ہے خجور دے تنے دا کمال ہی تنی سی اوپا ہی خجور دے تے لاش دے شاکی گیا اس چیز دے بارے جباکی تسی بیرے کو سیادہ پیتر چاکی گیا اس چیز دے لاش دے واسدہ کام نہیں ایک خجور دے تنے دا کمال جے سارا آہ یہ تا ریسرچ دے جہا رسول پا انہوں کہاں گا روشنی پاؤ نئی موان پا انہوں کہاں گا دے بارے جس کچھ سوچن نہیں ہوں نہ کونی جے حالت پہ ہی ہے سارے جڑے مولوی نے تے سوچی پہنے ادھون دے بنیاتی سی میں ایک سوال پوچھ رہا تھا ڈے کلو مفتی صاحب ایک سوال پوچھ رہا تھا ڈے کلو ایک قادیانی مکردے نے کہ مرزا صاحب نے اپنی ٹٹی پشاب کرانا ستے ساف کرانا ستے ستنجیہ ستے لوکی نیسن رکھے کڑیاں نیسن نہیں ہیں مرنہ بیس دینے مرزا صاحب نے آپ لہیا ہے بچ بنچ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ایسی میں کوئی چیز اس ہاتھلال کاری نہیں ساکتا ٹونڈا ہو گیا اسی پوری زندگی نہیں کر سکتے چلو مرزا صاحب نے وہ زینب گرم کر پانی کر کے لوٹے دے بچ پاتا ایک اتنال تے لوٹا چلو استعمال ہو گیا تے دوسرے ہستنجا کس رہا کردے ساں اوہ بلے اوہ بلے یار کیا تو نکتے یار فیصل بڑے کڑنا ہے یار مزہی آگیا ہے آہو یار سوچے نہ لگا لے تو لوٹا دے چلے اوہ کسٹی کردہ سی جی کسٹی کردہ سی زمین تباہ کر اگڑ لندہ سی تینی تو پانی پھر کھا دیا سی منگو بندہ سی پانی اپنے مو دے مارا نواز دے پانی پا کے ساریہ کیوں کوئی نو پانی پا کے ساریہ کیوں کوئی نو چلاغ بی بی لگدہ سا جڑا بے مو کسے اور چیز دے نارا چڑے اوہ کسی 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 نہیں کہندے ساں انہوں کسی نہیں کردہ سی ہاں ہے میرا سوال ہے گیا جماعت قادیان تو کوئی یہ دا جواب دوہ میں پوچھ رہا ہیا نہیں جواب دیننے کوئی نوازی صاحب یہ تاڑی اجازت ہو ایک بے تاولہ جائے کادیانی تھلے بیٹھا ہوتے آنی رہا آپ جیسا مسلمان ہنجی 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 ہاں میرے دوست آپ بار بار لکھ رہے ہیں اس صفحہ نمبر ایک سو چھتر کے نیچے ہاشیہ ہاشیہ کا جواب لے لو میرے بھائی ہاشیہ میں مرزا صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے خواب بیان کرتی میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی پاک بطن ملہم اور کوئی اپنے جس کو لوگ امام الابدال سمجھتی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جھوٹا بیان نہیں کر سکتا خواب تو ان کو آیا ہے اور دوسرا خواب کے اندر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں بھی روپ نہیں دار سکتا اب رہ گئی بات مرزا صاحب کا کہنا کہ ان کے خواب جھوٹے ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی مرزا صاحب کو دلیل پیش کریں اس کی مرزا صاحب دلیل پیش کرنے سے کاثر ہیں لہذا جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو خواب آیا ہے ان کی بات یہاں پر مانی جائے گی اور کیونکہ ان کا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے اس لئے اس خواب کو سچا بھی سمجھا جائے گا اگر مرزا صاحب دلیل پیش کرنے سے کاثر تھے ان کی جماعت کوئی دلیل پیش کر سکتی ہے کہ بھئی یہ خواب جھوٹا ہے تو پھر تو بات آئیں وگرنہ اس خواب کو سچا سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ میری عمت میں تیس ایسے دجال اور قذاب آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن یاد رکھو کہ میں خاتم نبین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اس حدیث کے مطابق جو خواب آیا ہے وہ بلکل سچا ہے لہذا یہ جو حاشیہ جس کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ بلکل برزا صاحب کے موہ کی بات ہے بغیر دلیل کے ہے جو کہ فیل سمجھی جائے گی جزاک اللہ سوری مہتر صاحب آپ جاری رکھیں جزاک اللہ نہیں یہ جس اصول کے ساتھ مرزے قادیانی نے کہا ہے جی یہ خواب جھوٹے ہیں انہی اصولوں کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے سب کچھ جھوٹ ہے تو وہ اصول جس اصول کے تاحت مرزے قادیانی نے ان خوابوں کو جھوٹا کہا ہے وہ اصول قادیانی ہمیں سمجھا دیں تو پھر آگے سے ہم وہ اصول سمجھا دیں گے کہ کس اصول کے تاحت ہم نے مرزے قادیانی کے خوابوں کو الہاموں کو جھوٹا کہا ہے آئے ہی مت کریں معاملے ابدالے لوکیوں دی فتوے بھی سن دینے اچھا چلو انہا کلویز کرلو نا سوال کہ چلو مرزا جی دے خواب تے مندے ہو نا مرزا جی دے خواب اجے ہوں میں پڑھ کے سن آئے کہ جناب یہ شخص جو ہے نا دین کی جڑ کاٹتا ہے من لو پھر مرزا دے خواب ہی من لو مغلویوں دے خواب نہیں مندے مرزا صاحب نو آپ آئے خواب بالکل سن اپنا ہوتا اپنا انہوں ہی من لو کام از کام اصول تے سنو سمجھا دو کیس تو اڈا دین تو اڈا مذہب کیڑے اصولوں دے کھلوتا ہے تسی جڑے فیصلے کر دے ہو کیڑے اصولوں دے تاحت کر دے ہو اصول تے سنو سمجھا ہو نا اچھا یار فیصل ہے یقین یقین من لو ہمارا دین ہے نا الحمدللہ دین اسلام یہ اصولوں کے اوپر کھڑا ہے ہمیں درس انظامی کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتے ہیں وہ اصولوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اگر تفسیر کرنی ہے تو اصول تفسیر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اگر بھائی حدیث کی شرع کرنی ہے تو اصول حدیث پڑھائی جاتا ہے ہمیں اگر بھائی فک ہے تو فکر کے اصول ہیں مطلب ہر چیز کے اصول ضابطی اور قائدے ہمیں پڑھائی جاتی ہیں علمِ صرف ہے علمِ ناہو ہے وہ اصول ہیں اصولوں کے اوپر کھڑی ہے اور اتنی کتابیں ہمیں جو پڑھائی جاتی ہیں یہ سب اصول ہیں تو لیکن قادیانیوں کو اول تو کوئی درسیں نہ مکروائی نہیں جاتی ان کا وہ پانچ سال کا مربع کورس وہ تیم مربع کورس وہ آمیر منیر صاحب نے پوری تفصیل میں نے ان کا انٹرویو لیا تو انہوں نے بتایا کہ شاہ جی میں نے یہ کتابیں ان کو پوچھیں کہ یہ پڑھائی جاتی ہیں آپ کو وہ جتنی بھی درس نامی کی کتابیں تھیں میں نے بولی کہنے لگے شاہ جی میں نے پہلی دفعہ آپ کے موں سے ان کتابوں کے نام سنیں حالانکہ یہ وہ بندہ جو نہ صرف مربع بلکہ مربعوں کا استاد جو جامعہ احمدیاء کا ٹیچر ہے اس کے یہ کلمات ہیں وہ کہنے لگا ان کا نام ہم نے آپ کے موں سے سنیں تو بھائی تم لوگوں کا جو دین ہے دینے کا عدیانی ہے تو وہ کس پہ کھڑے ہیں کون سے اصول ہیں وہ کم ات کم ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کوئی ایک اصول کی کتاب بتا دو کہ جس کے اوپر تمہارا اعتماد ہو اعتقاد ہو ہمارے بابے بزرگوں کی ہی ہیں یقینا وہ بارہ سو سال چودہ سو سال میں بابے بزرگوں نہیں لکھیں گے نا بتاؤ تو صحیح نا کہ فلاں والی کتاب ٹھیک ہے بھائی ہم اس کو مانتے ہیں تو آج وہ اس کے اوپر بات کر لیتی ان اصولوں کو لے کر کے تمہارے دین کو پرکھ لیتی ہیں کہ تمہارا دین سچا ہے کے نہیں تو آج تک کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا کہ ان کے یہ اصول کون سے کوئی ذابطہ قائدہ نہیں شتر بے مہار مو چکے اے مشرق نو مغرب نو جدر اکھاں بند کر کے ٹو روپیج بکھی جائے گی یہی بات کریں خوشی صاحب اے دے مرزا تے فکر دے ایک مسائل دے اتھے ایک بیعث کرن دے کو فتوہ دین دے کابل نہیں ہے اسی اس سے کر کے تے ہو نا مجبوری چھے اپنے آپنوں نبی کہہ دے ہوئے بھی کہنا پہ ہے یہ فکر ہی مسائل دے بے چا سی ماما کو نہیں فرمو اللہ دی تقلید کرانگے یہ تے فکر ہی مسائل دا بھی جواب نہیں دے سکتا سی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں فارغ آدمی سے بلکل دادا جی یہ جو ستنجے والا سوال ہے نا کہ مرزے کا تو ایک ہاتھی ٹونڈا تھا وہ تو ایک ہاتھ سے کلم بھی نہیں تھا اٹھا سکتا تو پھر جس وقت وہ ٹوائلٹ میں جاتا تھا ایک ہاتھ سے لوٹا ہوتا تھا دوسرے سے کیا کرتا تھا دوسرا ہاتھ کس کا ہوتا تھا میرے تو آمنا ہوتا ہے وہ جلاش دا تھا تھا گالا مکہ ہو میں بتانو بندیاں دے ناب داستیاں کا جڑے لوگ انہیں رکھیں اساں ٹوائلٹ اپنا ستنجا کرانا ستے میرے کول درج نہیں ہاں وہ کتے لوٹے یا لیے چنیز ہی کامو فرم دی رہی پیر صاحب مفتی صاحب وہ دے جدویں شامل نے مرد بھی آئینے جڑے سکتے مامور رہینے اور خواتین بھی آئینے دیکھو دی پوزیشن دیکھو جس میں ہم سب لوگ سجدے میں گئے ہوتے تھے تو صفے پھلان کر آتا اور حضور کے جسم پر نامناسب طریقے سے ہاتھ پیج کر تکلیف پچھاتا کہ تکلیف کسے نے سجدے دے بیچے کوئی گیا ہوئے تو بندہ کتھو پچھو آ رہے ہوئے پچھو آ رہے ہوئے بندہ جب مرزا کہا دیا نہیں صفہ ہی بدلتا رہے ہوئے ہاں او دے ڈارتوں کہ وہ یہ ایک دریا جائے تکلیف دے رہے انہیں پتر نے ویسے لکھی ہے کہ مرزا صاحب نے صفہ دے بیچے تے رولا رولا پایا ہے تکلیف پڑھ کے لیکن جدو حجرچ چلے گئے نا تے وہ بندہ اتھے بھی پون جاندہ سی لیکن مرزا صاحب نے اتھے نسبتاً امن محسوس کیتا کہ چلو ایتھے میں آتے ہوئی کلہ ہی آنا کوئی خورتے نہیں نہ دے لیکن انہیں ویسے بندے نے عیدہ لے دین بھی نہیں انہوں ماف کیتا عیدہ لے دین جدو مرزا صاحب امام دے بلکل پچھے کھلو تے اندرسن پھر بھی ہر سجدے میں انہوں نے لکھیا ہے ہر سجدے میں چاہے دور کا دور کا تا دی نماز ہوئے تے چار باری تکلیف تے جس دور دی نماز ہوئے تے اٹھاری تکلیف اثر علی اٹھاری تکلیف بغرب علی چھے علی تیشہ علی فیر اٹھاری تکلیف ٹوٹل مرزا صاحب نو وہ دن دے بیچے بتیاری تکلیف پچھا کے جادا سی ہوئے ہوئے بلے 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 تکلیف تے تکلیف تے امیدہ مطلب ہے ٹٹی موتر تو تے زیادہ نمبر تکلیف لے گئی نہیں بلکہ نہیں ٹٹی موتر زیادہ ہے بھئی وہ تے دن رات سو دفع تھی ٹٹی موتر زیادہ ہے جماعت کا دیان ایڈی وڈی بے فکوف ہے قاضی یار محمد کو لو مکردی پہیے قاضی یار محمد بارہ دے بیچے مرزا صاحب نے آپ کی کی لکھی ہے بہت اتنی روایتہیں کٹھییں کیتی ہیں مولوی محمدلینوں نے کیا انہوں نے مولم لا مولوی محمدلین نے کیا انہوں تو یہ نہیں آلت کا پتہ ہے انہوں نے کہا مجھے اس کی آلت کا پتہ ہے پھر بھی لگاؤ بچے باتیاں کرتا تھا بچے باتیاں کرتا تھا میں تم سے بہتر جانتا ہوں اور پھر اپنا ممڈائے دیکھو لو پڑھایا بشیر الدین محمود بشیر الدین محمود دے دا استاد دانتے شامل ہے اور پندرہ جولائی دوزار پندرہ خلیفہ مسرور دے خطبے دے ویچوں نے اقرار کیتا ہے کہ مسلمہ اود داو ٹیچر سی اور او دے ورگی محبت سانو سارے آنو رکھنی بیندی یہ دے بستے میں ایک ویڈیو بنائی ہے اسلامی قربانی علی تھلے یہ کس نے دیکھنی ہے میری پروفیل تے جا کے دیکھ ساتھا سارے سکین پیج روایتہ بھی میں کٹھیا کیتی ہیں یہ تے انہا خاص بندہ سی کہ مرزے دی بیوی نہ لے دے ہر وقت دے سلام دعا سی مرزہ کا دی گرداس پور گیا ہوئے تے مرزے دے مرزے دوں اتھے جا کے صرف اینا کہہ دے بینا کہ آج میں گیا ہے ساتھ نچھو بی بی نے میرے نا کوئی چنگا نہیں برتے آتے اور من لگ دا بمارے تے مرزہ کوڑے دھڑا دن دا ہوں دا سی کہ جاؤ جا کے حال شال پوچھ کے آؤ لوگ کی جا کے نوسرد بی بی نو پوچھ دے سا تاڑی طبیعت خراب ہے دوسری قاضی یار مبند نو کوئی لفٹ نہیں کرائی تے انہیں تے اتھے جا کے رولا پاتا ہے تے اس سے ٹیم لفاف ہے تے اتھے اپنی خیاریت لکھے داستی ہوں دی سی کہ نہیں تے مرزہ پھر بھی یہ تے اتھے اتماد کردہ سی یہ تھی وہ بندہ ہے قاضی یار محمد کہ جدو مرزہ صاحب نو کوئی بھی خاص کم مثال دے طور تے ٹونک مائنڈ مگانی ہے پیج دے سن لار تے خات لکھ کے نال پیج دے سن کہ بھئی انہوں پیجنی دے انہوں لے کے دینی ہے تے خووے اصلی اصلی ٹونک مائنڈ یہ تے اتھے نا اتماد کردے سن یہ وہ تے کنو مکردے پہ نکا دیا نہیں جب آتا ان مرتد کہہ رہی ہے میں کیسے سمجھا ہاں یار ہوں دے لے کے انہوں شاپنگ کراندہ سی نا لاہور لے کے جاندے سی آفتہ آفتہ کم آتے جڑا مرزہ دے سارے مقدمے گردارے اے رہو رہو صاحبہ تو آڈے اٹھے جڑے بیٹھے رہے اب دو رہو صاحبہ اے احمدیت نہیں 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 اپنے دوست نہیں پالٹا کے ابو رفیب آئی ہیں مفتی صاحب یہ بھی پالٹا آگئی ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب کیا حال چال خیریہ تھے جی بھا علیکم اسلام اگر ٹکٹ ایکسپائر ہوگے وہ سوہل ندیب وہ جلدی میں ہوتا ہے بس میں ایک منٹ کے لئے ہوں اور بیٹھا ہماری براد پر چھے گھنٹے بیٹھتا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو محمدی بیگم سمجھتا تھا اور یہ کہ مرزہ صاحب کا الہام پورا ہو جائے مرزہ اس سے صحبت کر لے یہ لکھا ہے انہوں نے انہوں نے لکھا ہے کہ جو گازی یار محمد تھا وہ ہر الہام کو مرزہ صاحب کے اوپر ہونے وارے ہر الہام کو اپنے اوپر تاری کرنا چاہتا تھا تو جب مرزہ صاحب نے بتایا نا کہ میرے اور یہ لاش کے درمیان ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں اور بہت سی راز کی باتیں ہیں جن کو دنیا نہ جانتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے یہ چیز مرزہ صاحب نے یہ لاش کو ایکسپلین کی کہ بھئی قاضی یار محمد کو مرزہ صاحب نے ایکسپلین کی کہ بھئی یہ لاش نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا اس قدر طاقت کے ساتھ جس طرح مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے اور اس چیز کو پھر اس نے اسلامی قربانی کے دردرج کیا ہے تو یہ اب اس نے خراب ہوگی ہے بھئی رجولیت کی طاقت کا مطلب بھی یہ ہے لفظی ترجمہ یہ ہے مردانہ طاقت رجول مرد کو کہتے ہیں نا رجولیت کی طاقت کا اظہار مطلب مردانہ طاقت کا اظہار جس طرح ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے ہاں ہاں یہی ہے وہی ہے اور آگے اس نے انڈر بھی آگر لکھا ہے وہ جلاش نے مردانہ صاحب کے ساتھ کی ہے اور مردانہ صاحب نے اسی کو نہانی تعلق کا ہوا ہے اور کا ہوا ہے کئی ایسے رازے جو قابل بیان نہیں بیان نہیں تو اسی طریقے سے اس نے پھر انڈر بریکٹ آگے لکھ دیا ہے کہ سمینے والے کے لئے اشارہ کافی ہے سر وہ رجولیت تو اسی فیضل صاحب کی رجولیت مطلب ہے کبڑی کھیڑ نہیں رہی کیا کہ نہیں تمہار پان دی رہی جیدی ندہ نصر کہن دی ہے کبڑی کھیڑ دا رہی ہے تمہارا سچی کبڑی نہیں انہیں کہے تمہارا پان دا رہی ہے تمہارا کنی دفعہ رجولیت کیتی ہے باکس صاحب ایٹی گندی قومیں ایٹی گندی قومیں میں تانک پینسل بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں آج یہ ان کی جو سیپا سلار فورس ہے فرکان فورس اس کی براد پہ میں چلا گیا ہاں شاتم سنتا سہی ان کی براد پہ میں چلا گیا ایک نام سے تو وہ بیٹھے رہے جی وہ بچے مدرسوں میں یہ کرتے ہیں میں نے کہا یار دیکھو پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ دیکھو آٹھ سال کی بچی اگر کسے کے پاس پڑھنے چلے جائے اس کے ساتھ یہ ہوتا کہتے ہیں ہاں جی بہت ظلم ہے میں نے کہا اور خاص طور پر اس کا باپ اس کے ساتھ یہ کرے کہتا ہے ہاں جی اس پہ لانت پاؤ وہ آٹھ بیٹھے دیں میں نے کہا آٹھوں لانت پاؤ اس پہ انہوں نے لانت ڈال دی پھر میں نے کہا دیکھو مرزا لکمان مرزا لکمان نے نظر نصر کے ساتھ کیا کیا سالوں نے لانت ڈالی اور بڑی دو دو تیر تین دفعہ لانتیں ڈلوائی میں نے بڑے دل لگا کے وہ تو بے شرم مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے جلاب جالی ریکارڈنگ ہے یہ ہے وہ ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں مویت مکردہ کوئی لائت نہیں نا منن نالی دا کوئی لائت نہیں انہوں کینج مناؤ گئے میں تو ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں اگر یہ تمہارے خلیفے کے واس نہیں کیا میں نہیں مندہ مفتی صاحب میں نے تو بڑا سیدھا آل رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں یہ ریکارڈنگ سنو آکے میں کہتا ہوں اگر یہ آواز آپ کے خلیفے کی نہیں ہے لانت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مروم ہو جائے دوزق کے بدترین درجے میں جلے یہ شخص جو اتنا نائنصافی والا فیصلہ کر رہا ہے اور اس فیصلے کو اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر لانت بیجو لیکن وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے خلیفے کی واس ہے اے اے صاحب بہن نو صاحب پتا جے کن کتریاں نو اچھا یار فیصل ہے او جڑا شاعت میں رسول سی اے او جڑا نسیہ ہے فیس بک توں تے سکائب توں تے ہم اس نے بغیر تھی کیتی ہے آج اس نے بغیر تھی آج کل منو ٹک ٹاک تے نظر آ رہے ہیں ایک آدھ جگہ تے منو نظر آ رہے ہیں جی اس سے دی آئی ڈی سی ہے جڑا تانو سکرین شاعت اومی سسٹر پڑھا رہے سنہ ہو ان چلے گئے اپنا شاپ شوٹر پتا نہیں تھلے بیٹھا شاپ شوٹر ہوتے ہیں آزرا آج انہیں شاپ شوٹر نو آہ کیا کر کے نا میسیج دیکھ اتنا گھتا میسیج کیتا ہے اوہ نہیں ہوتے اوہ خبیص تو انہوں پتا میری ایک گالہ والی آڈیو بڑی مشہور ہوئی سی کہ اے ہوئی کمینا سی انہیں بقواس کیتی سی حضور علیہ السلام دے بارے تے پھر دس پندرہ سال پرانی گالے نا تو انہوں پتا ہی ہے تے اوہ اوہ تھی اے تھی او بڑا اے یہ صلی اللطاف صاحب ایک دفعہ ملحد بن کے میرے نال کے تے آڑ گیا سی تے میں مرزت اللانت پا رہے سی تے انہیں بھی کوئی ایک دفعہ نہیں کوئی ڈیڑھ اکسو دفعہ انہیں بھی لانت پایے مرزت تے میں کہا پا مرزت اللانت کہنا میں پا دینہ تے توں حضرت عیسی علیہ السلام تے پا مہا کہ مرزت اللانت پا توں تے اوہ تے اے اسی ہے اوہ توں میرا عیدہ واسطہ پہ پھر میں نوں میسج کا اے اے نا سچا حمدی بن کے اے دی آئی ڈی سی سچا حمدی ہا جی پھر تھوڑے عرصے الطاف دی آئی ڈی تے رہے اپنی پالٹاک دے اتے الطاف راجہ انتی سی فیس بک تے بھی اتے بھی کوئی اسے ترہ دی سی اور انسٹاگرام تے بھی اتھے بھی آکے اپنی کو راجہ ہی رکھی سی لیکن ہونڈ کوئی اللہ دا پتہ نہیں کی اللہ دا بندہ کی بنائی جا سبحان اللہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے آئی ڈی سبحان اللہ کوئی آئی ڈی رکھی ہے لیکن اس آئی ڈی نال سارا دن گندیاں گلیز شاتمیت باکدارند ہے اور انہیں حضرت انہیں جڑے رفاہ دی آئی تھی نا سورہ نسا دی کہ اللہ نے انہوں نے رفاہ کر لیا او دے متعلق انہیں گندی گالی لکھی اوہ خبیس نے مفتی صاحب آ پہ دے کلو لانت پوائیے مرزے نوں اور انہیں بڑی پائی کہندہ میں پانا مرزے تے لانت مرزے تے لانت تے آگلے دیاڑے میں ویکھیا دے مسرور دے نال اتے چڑے بیٹھا بینے انہوں نے بروں بیگ لیا اتے کاکش پائی دی آئی ڈی تے کہندہ انہوں بلا کرو بہت بڑا گالی باز ہے میں کہے الٹا فر میں انہوں میسج کیتے دس پندرہ دن نا میسج کر کے پھر انہیں اس تو بعد ہے سبحان اللہ دی آئی ڈی اس تو بعد بنائی ہے اچھا یار میں اجازت چلنا تے شکریہ مفتی صاحب جزاک اللہ تاڑے ریفرنسز دے انشاءاللہ امید ہے ساڑے ضرور کامانگے جزاک اللہ گوشت کا لو تھوڑے آڑا میسج کر دیں گوشت دا لو تھوڑا جڑا بچے یار فیمسل ہے یار وہ دے حوالہ چاہی دے بابا بھائی او نا میرا جڑا پرانا کمپیوٹر ہے نا جو مجود رہے والا میں وہ تو انشاءاللہ کٹاں گا وہ دا میرا چارجر ڈیڑھے نا وہ ٹوٹیا ہے انشاءاللہ ان کو حساب کتاب کران گا وہ میرے پرانا کمپیوٹر بہت کامد ہے وہ دے بیچ میرے بہت زیادہ والے نہیں لیکن وہ دے بچوں میں تانو انشاءاللہ کٹ کے دے دیا گا دو مانو تانو میرے دیا وہ سوالے دے ریفرنس تو ڈاکٹر ہولی سپیرٹ نے ایک لکھ ایک لکھ پاؤنڈ دا انام کیتا ہویا ہے کہ تسی ڈی این اے کرا لاؤ نچھو دے سارے بچوں کوئی بھی مرزیدہ نہیں ہے انہوں نے ایک لکھ پاؤنڈ دا انام کیتا ہویا ہے اپنی اپنے پوستے میں انشاءاللہ دہا دیا گا اور میرے کل وہ جڑا آگا ناویں یہاں لیتے وچھتے ہیں انہوں نے کٹ دیتی ہو یہ روایت لیکن میرے کل پرانا کسے دوست نے میں نسکین پیجیا ایسی ہو میرے کو لگا ہے میں پڑھ کے بھی دوستانوں سنایا سی انشاءاللہ بتانوں کٹ کے بھی دے دیا گا جزاک اللہ یار جامعہ ختم نبوت وہاں سے تیاری کرنی ہے تیمینوں نجازہ دیو انشاءاللہ میں تیارہ میسیج میں لگی اللہ دے آس رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ فیصل بھائی اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں